مہتپور تصویریں یہاں پر ہیں ہم سے تھوڑے دیر پہلے پردھان منطری نریند موڈی جو ہیں وہ یہاں پہنچے تھے یہاں پر جائزہ لیا تھا تمام عدکاریوں سے باتشیت انہوں نے کی یہ سمجھنے کوشش کی کی کیسے یہ حادثہ ہوا کب انہیں جانکاری ملی کیا کیا نقصان ہوا ہے اور اس گھٹنا کے بعد کیا کیا قدم ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہم نے ان تمام عدکاریوں سے باتشیت کی جو پردھان منطری کے ساتھ سمواد میں موجود تھے اسثانیہ سانساس سے باتشیت ہم نے کی بالاسور میں پردھان منطری نریند موڈی فیلحال موجود تھے اور اب وہ یہاں سے جا چکے ہیں ہاتھ سے والی جگہ پر وہ پہنچے تھے تھوڑی دیر رہے عدکاریوں سے بات کی جائزہ لیا اور یہ سمجھنے کوشش کی کی حادثہ کتنا بھیاوی تھا کس کس طرح کی تصویریں آ رہی ہیں کیا کیا انتظام شام کے بعد سے اب تک یہاں پر کیے گئے ہیں اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کے بعد پردھان منطری یہاں سے چلے گئے کیونکہ یہاں پر پردھان منطری کی موجودگی جتنی دیر ہوتی وہ عدکاریوں کو کام کرنے میں شاید کیونکہ سارا فوکس پردھان منطری پر ہوتا تو پردھان منطری نے جائزہ لیا اور اس کے بعد ترنت وہ یہاں سے چلے گئے تاکہ یہ عدکاری ریسکیو آپریشن کو اور تیورگتی سے یہ دھستر پر جلدی جلدی کر سکے لیکن یہ تصویریں اس وقت کے دکھا رہے ہیں جب پردھان منطری نارید مودی یہاں پر پہنچے تھے درگٹنا سطل پر اور حادثے کا جائزہ لیا گیا تھا بالاسور میں پردھان منطری یہاں موجود تھے اور اس دوران کی تصویریں ہیں جب یہاں پر جائزہ لیا تھا گراؤنڈ زیرو سے لگاتار آج تک آپ کو اس خور پر ایک کے بعد ایک بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ دے رہا ہے ہم نے آپ کو تمام جانکاریاں پہنچائیں لیکن فلحال جو تصویریں نکل کر آ رہی ہیں وہ یہ کہ یہاں پر ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے دو سو اسی لوگوں کے مارے جانے کی خبر جو ہے وہ ہو چکی ہے لیکن جیسا کی ادھکاری تھوڑے دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ اب وہ یہاں سے ٹرین کے اندر بھی جائیں گے اور وہاں پر بھی ڈھونیں گے کہ ابھی بھی کیا لوگ وہاں فسے ہوئے ہیں تو ایسے میں جو آنکڑا ہے وہ اور اگر بڑھ جاتا ہے تو پھر حیرانی نہیں ہوگی لیکن فلال بڑی خبر یہی ہے کہ بالاسور پردھان منتری نیریند موڈی پہنچے اور ریل منتری اشونی ویشنو کے ساتھ انہوں نے جا کر یہاں پر حالات کا جائزہ لیا تصویروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو اشونی ویشنو اور دھربیندر پردھان دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ دونوں جو نیتا ہیں وہ اوڈیشا سے ہی آتے ہیں اوڈیشا میں ہی یہ حادثہ ہوا ہے مکہ منتری وہاں کے نوین پٹنائک نے بھی کہا کہ ہر سمبھو مدد جو ہے وہ کی جائے گے جس بھی طرح سے وہ سہیوگ کر سکتے ہیں وہ کیا جائے گا اور یہاں پر موجود کی جو ہے وہ پردھان منتری کی رہی تھوڑی دیر وہ یہاں پر رہے تقریباً آدھے گھنٹے کا سمیہ رہا آنے جانے سب کچھ ملا کر اور اس دوران انہوں نے جائزہ لیا ادھکاریوں سے بات کی کہ ان سرکار کے جو منتری ہیں جو صبح سے یہاں پر رکے ہوئے ہیں ان سے انہوں نے سمجھنے کوشش کی کی کیسے کیا اپڈیٹ جو ہے وہ اب تک ہوا ہے اور اس کے بعد پردھان منتری بھارتی وائیو سینا کی جس ہیلیکاپٹر سے آئے تھے وہ ہیلیکاپٹر یہاں سے روانہ ہو گیا تو یہ تصویریں مہتپونڈ تصویریں ہیں پردھان منتری کے آنے کی سمویدنا پردھان منتری یہاں دکھانے کے لئے پہنچے تھے کہ کس طرح سے جو حادثہ ہوا ہے وہ بھائیوے ہے اور اس حادثے کو لے کر اپنی بات رکھنے کے لئے وہ یہاں پر آئے تھے حالانکہ میڈیا سے انہوں نے باتشیت نہیں کی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پردھان منتری کسی سے فون پر بھی بات کر رہے تھے وہ کون تھا یہ بھی ہم سمجھنے کوشش کریں گے کوشش کریں گے کہ پتہ کریں کہ پردھان منتری نے یہاں پر کس سے سموات کیا کس سے جانکاریاں لی کیا یہ یہاں کے مکہ منتری نوین پٹنائک سے سموات تھا یا کسی اور ادھکاری سے لیکن یہ تصویریں مہتپون یہاں پر ہیں پردھان منتری نوین موڈی یہاں پر پہنچے یہاں پر انہوں نے میڈیا سے باتشیت نہیں کی لیکن کہیں پر فون پر کسی وقتی سے وہ باتشیت کرتے ہوئے نظر آئے اور 28 سال میں سب سے بڑا ٹرین حادثہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کی یہ ہوا اپنے آپ میں بہت بڑی خبر کیونکہ اتنا بڑا حادثہ چار ٹراک تین ٹرین اس کے بعد ڈیریلمنٹ اور فر بھڑن اوڈیشہ میں کچھ ہی منٹوں میں 28 سال میں سب سے بڑا یہ حادثہ اور اس حادثے کے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس وقت پردھان منتری موڈی یہاں پر پہنچے تھے پی ایم یہاں پہنچے لوگوں سے باتشیت کی یہاں پر انہوں نے باتشیت کی کندری منتریوں سے اور حالات کی جانکاری جو ہے وہ اگر آپ یہاں تصویروں کو غور کریں تو پھر اشونی ویشنوں دھرمیند پردھان اور کئی عدکاریوں سے باتشیت کرنے کے دوران وہ نظر آ رہی ہے اوڈیشہ کے بالاسور زلے کے بہانگاہ میں شکروار شام کو ٹرپل ٹرین ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی تصویریں جو ہیں وہ کافی بیوات سے چطرہ اثرپاٹھی ہماری سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بری ہوئی ہیں چطرہ یہ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں پردھان منتری نیریند موڈی یہاں پر جب آئے اس دوران کی ہم نے دیکھا کسی سے وہ فون پر بھی بات کر رہے تھے کیا جانکاریاں اس پشٹ ہوئیں کس سے بات کر رہے تھے اور ایک بار ہمارے تمام درشک جو ابھی جوڑے ہیں انہیں آپ بتائیے پردھان منتری کتنی دیر یہاں رکھے تھے کس سے کس سے بات کی کیا چرچائیں ہوئیں اور پھر پورا کارکرم جن کر رہا میں بلکل سرت بانکر یہاں پر بات کر رہے ہیں کیا پر لگوں سے دکھے دو بار اور وہے پون پر بات شیف کی تھی پہلی سایں پھوڑی سا جہ گہ دیجئے سا권 نگے بی State پی ایم نے دو لگوں پر بات شیف کی تھی کیا وہ یعجم سے بات شیف کی تھی جانکارئٹ میں پر باتی لوگوں کے پاس جاتی ہوں جی چترا چلے چترا کے پاس ہم دوبارہ جائیں گے کیونکہ وہاں پر نیٹورک کی بھی تھوڑی سی ایشیوز ہیں لیکن فرحال یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بالاسور میں ریل حادثہ ہوا ہے پردھان منتری نے اس کا جائزہ لیا ہے اور تباہ تصویریں جو ہیں وہ اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر تصویریں نکل کر آئیں ہیں پردھان منتری یہاں پہنچے اس کے بعد ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو جان کر سمجھنے کی کوشش کی حالانکہ بہت لمبا سمئے وہ یہاں پر نہیں تھے کیونکہ جیسے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہاں پر ریسکیو آپریشن انجام دیا جا رہا ہے ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور جو خبر آئی ہے اس کے مطابق پردھان منتری نے ریل مودی یہاں پر پہنچے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد گھٹنا سلسے روانہ ہو گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ کٹک میں بھرتی یاتریوں سے ملیں گے ان کے ساتھ دو منتری موجود تھے ریل منتری اشونی ویشنو اور کیندرے منتری دھرمیندر پردھان جو تھے وہ بھی موجود تھے تو یہ تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ اس معاملے کو لے کر وپکش کے سوال جو ہیں اب دھیرے دھیرے تیز ہو رہے ہیں کئی طرح کے سوال جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں لیکن ان سوالوں سے تر فلحال جو بڑی جانکاری ہے وہ ہے اس حادثے کو لے کر کیونکہ ابھی بھی تصویریں جو گراؤنڈ زیرو پر ہیں وہ درانے والی ہیں پریشان کرنے والی ہیں اور کیونکہ بیتے دو تین دشکوں میں یہ سب سے بڑا حادثہ تھا اس لیے پردھان منتری یہاں پر پہنچے انہوں نے یہاں پر جانا سمجھا دیکھا اور اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر انہوں نے یہاں لوگوں سے نہیں لیکن ادھکاریوں سے اور جو کندری منتری تھے ان سے سمبات کیا کنی سے فون پر بھی وہ باتچیت کرتے ہوئے نظر آئے حالانکہ وہ کون تھا جس سے پردھان منتری فون پر سمبات کرے تھے یہ اب تک اس پش نہیں ہو پایا ہے